اسلام علیکم جی آج میں کراچی کے سب سے پرانے علاقے میں موجود ہوں اس علاقے کو تقریباً کراچی کا ہر بندہ گرو مندر کے نام سے جانتا ہے گرو مندر کی سڑک آپ کو اوڈ سٹی ایڈیاز کی طرف لے جاتا ہے اور اس کا شمار کراچی کے پرانے سڑکوں میں ہوتی ہے لیکن بات کچھ اور ہے ہر بندہ یہاں کر اسی سوچ میں پڑھا رہتا ہے کہ یہاں کا نام گرو مندر ہے لیکن یہاں مندر نظر نہیں آتی اور کئی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ سبیل والی مسجد ہی گرو مندر کی جگہ پر قائم ہے لیکن یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں اور اسی غرض سے آج میں گرو مندر کی تلاش میں یہاں پہنچا بڑی دیر بٹکنے کے بعد معلوم ہوا کہ سبیل والی مسجد سے توڑا آگے جا کے وہاں آپ کو گلی میں مندر نظر آ جائے گا وہاں جا کر مجھے ایک مٹی رنگنما امارت دیکھی جس کے اوپر انگریزی زبان میں گرو مندر درشتا گرو مندر دراصل ایک اندو شخص کا بنگلہ تھا اس لیے گرو مندر کی پہچان مشکل سے ہوتی ہے اور یہ امارت مندر نہیں بلکہ ایک گردوارہ تھا اور تقسیم ہن کے بعد اس مندر کی ملکیت متناظر رہی ہے عریق کے مطابق گرو مندر کی تعمیر انیس سن پینتیس میں ہوئی اور انیس سو سنتالیس کے بعد یہ زمین کئی لوگوں کے پاس گئی اور اس پر کئی متنازع چلے اور انیس سو چورتر میں اس پر عدالت نے فیصلہ بھی محفوظ کیا بعد عذا اس زمین کو دو بار انکم ٹیکس اور ایک سائز سیشن کے دفتر کے طور پر بھی استعمال کیا گیا اور اس پر ابھی بھی کئی متنازع چل رہے ہیں اور اسی سلسلے میں اس کے نام بھی کئی بار تبدیل ہوئے کیا آپ کے پاس اس سے پیلے گرو مندر کی اتنی معلومات تھی اگر تھی تو آپ آمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے موسیقی تو یہ دا آج کا ہمارا تین منٹ پاکستان ملتے ہیں کسی اور تاریخی ویڈیو میں شکریہ